یوٹیوب پر تین سال ناکامی کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ ایک اور ریسیپی کامیابی کے امید میں ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چوکلیٹ براؤنی ریسیپی اس مزیدار سی چوکلیٹ براؤنی کو ہم بغیر اوون کے بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر اوون کے بھی کتنی مزیدار سی نرم اور ملائم براؤنی بنی ہیں آپ بھی اس مزیدار سی چوکلیٹ براؤنی کو گھر پر بغیر اوون کے ضرور ڈرائی کریں ویڈیو کو بغیر اسکیپ کیے ہوئے فل واج کریں تب ہی آپ اس مزیدار سی براؤنی کو بنا سکتے ہو یہاں پر میں نے تین عدد انڈے لے لیے ہیں اگر انڈے چھوٹے سائز کے ہوں تو چار لے لیں یہاں پر میرے پاس لارج ایکس تھے اس لیے میں نے تین لیے ہیں انڈوں کو بیٹر کی ہلپ سے اچھے سے بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ وکس ہو تو بھی آپ اسے بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہو انڈوں کو تھوڑا سا بیٹ کرنے کے بعد دو سو گرام شگر ایڈ کی ہے انڈے اور شگر کو ایک ساتھ میں بیٹ کریں گے اچھے سے فوم بننے تک یہاں کیکے بیٹر میں پیکس نہ بنیں تو بھی کوئی بات نہیں اس لیے کہ ہم کیک کا سپونج نہیں بنا رہے ہیں براؤنی بنا رہے ہیں ریبن کنسسٹینسی چلے گی 150 گرام چوکلٹس لے لیں گے یہاں پر میں نے دارٹ چوکلٹ اور وائٹ چوکلٹ دونوں مکس کر کر 150 گرام لیا ہے 120 گرام بٹر لے لیں گے بٹر اور چوکلٹس کو ملٹ کر کر مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے چوکلٹس کو اچھے سے ملٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو بٹر کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں چوکلٹس کو آپ ڈبل بوائل کر رہے ہیں یا اوون میں رکھ کر ملٹ کر لیں کوئی پین میں ڈائریک چوکلٹ ڈال کر ملٹ نہ کریں پین میں چوکلٹ ملٹ کرنے سے چوکلٹ خراب ہو جاتی ہے اس لئے چوکلٹ کو ڈبل بوائل کریں چوکلٹ اور بٹر دونوں روم ٹیمپریچر پر آنے چاہیے گرم نہیں ہونے چاہیے اس کو ہم کیک کے بیٹر میں شامل کر لیں گے اور دوبازہ سے کچھ دیر کے لیے بیٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ یہاں پر سپیچولا یا ہینڈ وکس کا بھی یوز کر سکتے ہو 200 گرام میدہ لیں گے quarter teaspoon baking soda لیں گے one teaspoon baking powder لیں گے four teaspoon coco powder لیں گے اور اس کو اچھے سے چھان کر بیٹر میں شامل کریں گے جو بھی میدہ baking powder baking soda ہم لیتے ہیں وہ اچھے سے سیل کرا ہوا ہونا چاہیے airtight container میں ہونا چاہیے کھولا نہیں ہونا چاہیے ہم میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کر بیٹر میں شامل کریں گے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالیں گے اور cut and fold method میں mix کرتے جائیں گے یہاں پر ہم 80 ml milk لیں گے 62 80 ml لیں گے دودھ کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کر mix کریں گے تاکہ بیٹر پتلا نہ ہو جائے یہاں پر میں نے 80 ml milk لیا تھا لیکن 60 ml میں ہی کافی ہو گیا تھا اور تھوڑا سا add کرتے تو بیٹر اور تھوڑا پتلا ہو جاتا بیٹر کی consistency دیکھ کر milk add کریں cut and fold method میں mix کرتے جائیں 1 and half tablespoon vanilla essence لیا ہے 1 and half tablespoon 3 teaspoon ہوتے ہیں یہ teaspoon ہے اور یہ tablespoon ہے ابھی بھی تھوڑے لمس باقی ہیں تو میں بیٹر کا use کر لوں گی تاکہ جلد ہو جائے جب ہم cake کا sponge بنائیں گے تو میدہ add کرنے کے بعد بیٹر کا use نہیں کریں گے یہاں پر ہم brownie بنا رہے ہیں chocolate brownie بنا رہے ہیں اس لئے بیٹر کا use کر سکتے ہیں اس لئے کہ brownie بہت زیادہ spongی, fluffy نہیں ہوتی ابھی ہمارا chocolate brownie کا بیٹر بلکل ready ہے without lumps آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک cake teen لے لیں گے اس کو butter سے اچھے سے grease کر لیں گے اور آٹے سے dust کر لیں گے بہت اچھے سے grease کرنا ہے یہاں پر میں نے square shape کا teen لیے ہے آپ round بھی لے سکتے ہو جب ہم teen کو butter سے اچھے سے grease کرتے ہیں تب ہی cake اچھے سے demold ہوتا ہے تھوڑا سا tap کر لیں گے تاکہ air bubbles چلے جائیں تھوڑے سے almond لیے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا میدہ شامل کیا ہے کاجو اور اخروڑ بھی لے سکتے ہیں آپ کو جو nuts پسند ہو وہ شامل کر لیں جتنے nuts اور chocolates ہم brownie میں شامل کریں گے brownie اتنی ہی مزیدار بنے گی یہاں پر تھوڑے سے چاکو چپس بھی شامل کر لیے ہیں آپ چاکو چپس آپ کی مرضی جتنی quantity چاہے اتنا شامل کر لیں جتنے چاکو چپس شامل کریں گے brownie اتنی ہی مزیدار بنے گی ایک cooking pot کو بڑے سے cooking pot کو پانچ منٹ پہلے preheat کر لیا ہے preheat کرنے سے cake یا brownie بہت جلد بنے گی پان یا کڑھائی نہ لیں بڑا سا cooking pot ہی لے لیں اس میں بھاپ اچھے سے جمع ہوتی ہے 25 minutes تک low flame پر bake کریں گے اگر آپ کے stocky flame کم ہو تو medium بھی رکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے flame off کر دی ہے ابھی میں 15 minutes بعد cooking pot کا ڈھک کر نکالوں گی flame off ہونے کے 15 minutes بعد تک cooking pot میں بہت اچھی heat ہوتی ہے جس سے cake بہت اچھے سے bake ہوتا ہے اور جلتا بھی نہیں ہم brownie کو center سے چک کریں گے کنارے تو اچھے سے bake ہو جاتے ہیں center میں ہی کچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں knife اچھے سے clear آ چکی ہے کناروں سے بھی تھوڑا سا knife چلا لیں گے mashallah سے ہمارے chocolate brownie اچھے سے bake ہو کر ready ہے اس کو ہم ابھی demold کر لیں گے جس کو ہم نے cooking pot میں بنایا ہے without oven جو ہم نے chocolate chips دالے تھے وہ melt ہو کر نیچے جا چکے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بغیر oven کے cake یا brownie نہیں بن سکتی بغیر oven کے بھی بہت ہی بڑیہ سا cake اور brownie گھر پر بنا سکتے ہو جس طرح سے کہ میں نے بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی سے بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی soft ہے hard نہیں ہے جس کو ہم نے cooking pot میں بنایا ہے without oven کے اب ہم اس chocolate brownie کو chocolate سے decorate کریں گے یہاں پر میں نے nutella لیا ہے آپ کوئی بھی smooth chocolate لے سکتے ہو brownie کو اچھے سے تھنڈے ہونے دیں اس کے بعد ہی chocolate سے decorate کریں نہیں تو یہ جو chocolate use کر رہے ہیں وہ بھی melt ہو جائے گی chocolate سے decorate کرنے کے بعد آپ کچھ دیر brownie کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہو تاکہ یہ اچھے سے sit ہو جائے اب ہی ہم اس مزیدار سی chocolate brownie کے pieces کر لیں گے بچوں کو آپ اس brownie کو بنا کر ضرور دیں آپ اسے تین سے چار دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہو یہ chocolate brownie دیکھنے میں جتنی تیسٹی لگ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ کھانے میں تیسٹی بنی ہے آپ اسے without oven بغیر oven کے اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں جو کہ آپ کو بیکری میں بہت ہی مہنگی پڑ جاتی ہے گھر پر آپ اسے بہت ہی کم بجٹ میں بنا سکتے ہو chocolate brownie کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑے سے sprinkles بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ بچے اور خوش ہو جائیں بہت ہی تیسٹی healthy brownie آپ بچوں کو گھر پر بنا کر دے سکتے ہو موسیقی لگ رہی ہے بہت ہی تیسٹی موت watering chocolate brownie میں اس کو آپ کو توڑ کر بتاتی ہوں کتنی بڑھیا بنی ہے اسی طرح کی بہترین ریسیپیز کے لیے میرے ویڈیوز کو watch کریں like اور share کریں چینل کو subscribe کریں bill icon کو press کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe ضرور کریں جزاکاللہ خیر موسیقی